نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کے اسکارکرم میں سواگت ہے جو اسکارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کمپنی کو ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے اپنی کمپنی خود کیسے بنائیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی اس بارے میں آپ کو سمپونٹ جان کرے دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھنے تو آپسن رود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلر کا بٹن اسے دبا کر آپ سبسکرائب کریں باجو میں اقبال ہے اسے بھی دوایا تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور جو ہے ویڈیو کو شیئر کریں دوستو آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنی خود کی کمپنی بنائیں خود باس رہیں تو اس بارے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کمپنی بنانے کے لیے ہمیں کتنے پیسے لگتے ہیں کیا ضرورت پڑتے ہیں سب بتاؤں گا ریجسٹریشن پروسیشن آن لائن ہونے سے اب اتنی زیادہ دکت نہیں آتی ہے ہمیں یادی کسی پریویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کی شروعات کرنی ہے تو ہمیں کم سے کم دو اور ادھک سے ادھک پنرہ سدہ سے کی ضرورت پڑتی ہے آن لائن ریجسٹریشن پروسیشن کی شروعات ہونے کے بعد نیو کمپنی ری ریجسٹریشن میں زبردست اچھا لیا ہے آگڑوں کی معنی تو جولائی دو جار پندرہ سے سپٹیمبر جو ہے دو جار انیس تک جو ہے قریب بیس ہزار اگر سے لے کے دو لاکھ ریجسٹریشن ہوئے ہیں کتنے دن لگتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے عام طور پر کسی بھی پریویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کے ریجسٹریشن میں لگ بھگ پندرہ سے بیس دن کے سامنے لگتا ہے لیکن ریجسٹریشن کے لیے کسٹمر دوارہ جمع کیے گئے ڈاکیمنٹس اور سرکار دوارہ کتنی جلدی شکریتی ملتی ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اس لیے ہمیں کمپنی کا نام یونک رکھنا چاہیے اور ریجسٹریشن پکریہ شروع ہوتے ہی کمپنی سے سمبندید دستاویج آن لائن یا آف لائن ہمیں سمبندید ویبھاگ میں جمع کر دینا چاہیے تاکہ ریجسٹریشن کا کم جلد سے جلد ہو سکے یہاں دوستو کام جو ہے جلد سے جلد ہو سکے کمپنی میں کتنے شیئر ہولڈر ہونے چاہیے دوستو پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کھولنے کے لیے کم سے کم دو لوگوں کیا اوشکتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کم سے کم دو سے دو اور ادھیک سے ادھیک دو سو شیئر ہولڈر ہونے کی پرمیشن آپ کو ایم سی اے یعنی کی کارپریٹ افیر منطرہ لے دیتا ہے ایک پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی میں کم سے کم دو اور ادھیک سے دیکھ پنڈہ ڈیریکٹر ہو سکتے ہیں کمپنی کے ڈیریکٹر بننے کے لیے کن یوگیتہوں کی ضرورت پڑھتی جہاں دوستو مہتپونٹ سوال اور یہی جواب ایک کمپنی کا ڈیریکٹر بننے کے لیے آپ کی عمر کم سے کم اٹھارہ ورش ہونا چاہیے ایم اس کے یہ کوئی ایجوکیشن اس کے لیے کوئی ایجوکیشن یوگیتہ کی ضرورت نہیں ہوتی اتھارہ 18 سال سے ادھیک کی امریک کا کوئی بھی وقتی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کا ڈیریکٹر بن سکتا ہے اس کے علاوہ کمپنی ڈیریکٹر بننے کے لیے کسی پرکار کی ناغرکتہ یا نواز پروان سمبندت کوئی کامون نہیں کانون نہیں ہے اس لیے ایک ویدیشی ناغرک بھی کسی بھی بھارتی کمپنی کا ڈیریکٹر بن سکتا ہے کتنا کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں آپ ایک کمپنی شروع کر رہے ہیں تو کمپنی شروع کرنے میں جو پیسہ آپ کے دوارہ لگایا جا رہا ہے اسے کیپٹل کہتے ہیں کمپنی شروع کرنے کے لیے کیپٹل منی کچھ بھی ہو سکتا ہے حالانکہ کمپنی شروع کرنے سے پہلے ہم فیس کی طور پر سرکار کو ایک لاکھ روپے شیئر کی رکم میں جمع کرنا ہوتا ہے یہ پیسہ آتھورائیڈ کیپٹل کے طور پر کمپنی ریجسٹیشن کے دوران دینا ہوتا ہے اور ہاں کمپنی ریجسٹیشن کے دوران کیپٹل انویسٹمنٹ سمبندت کو اپروف دینا آوشک نہیں ہے دوستوں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپنی کھولنے کے لیے کیا جرورت ہوتی ہے بھارت میں کمپنی کھولنے کے لیے ایک آفیس کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے کمپنی کا سنچالان ہو سکے کمپنی آپ کو اسی پتے پر ریجسٹر کرنی ہوگی یہ جگہ کومرسیل ریسیڈنسل اور انڈسٹریل ایریا میں بھی ہو سکتا ہے آفیس کھولنے کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ایم سی اے یعنی کی منشٹر آف کارپوریشن افیرز دوارہ پترہ چار آسانی سے کیا جا سکے کیا کیا دستاویج لگتے ہیں کمپنی کو ریجسٹریشن کرانے کے لیے تو دوستوں پہلا نمبر ہے کمپنی میں جتنے بھی ڈیریکٹرز ہو ان سبھی کو اپنا پہچان پتر اور پتے کی بان پتر دینا عوشک ہے پہچان پتر میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اوٹر آئیڈی جو ہے اس کے علاوہ جو بھی آئیڈی ہوتی وہ آپ دے سکتے ہیں اور پتے کیلئے پروان پتر دینا ہوگا دوسرا ہے کمپنی ریجسٹریشن کے سمیں ایک بھارتی ناغرک کے لیے پین کارڈ جمع کرنا عوشک ہوتا ہے جس پتے بار کمپنی کا ریجسٹریشن کرائے جا رہا ہے اس کا پروان پتر دینا بہت ضروری ہے مکان مالک کے اور سے نو اوبجیکشن سرٹیپیکٹ بھی جمع کروانا عوشک ہے یعنی کی این او سی جی ہاں این او سی جو ہوتی ہے نو اوبجیکشن سرٹیپیکٹ جمع کروانا جروری ہے جس وقتی کے نام سے کمپنی ریجسٹریٹ کی گئی ہے اس کا پہچان پتر پترہ چار پروان پتر بھی جمع کروانا پڑے گا کمپنی کے ریجسٹریشن کی پکریہ اور فیس کمپنی کا ریجسٹریشن کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے فارم آئی این سی انتیس بھر کر ضروری ڈاکیمنٹ کے ساتھ ایم سی اے یعنی کی منسٹریلی آف کارپوریشن افیرز میں جمع کرنا ہوگا ریجسٹریشن کے لیے اپنی کمپنی کے لیے جو نام تیہ کیا ہے یعنی وہ نام ایم سی اے دوارہ سیکریٹ کر لیا جاتا ہے چاہاں کوئی بھی نام رکھیا اگر ایم سی اے کے دوارہ اگر سیکریٹ کر لیا جاتا ہے تو وہ انکارپوریشن جاری کرے گا یعنی وہ نام سیکریٹی نہیں کیا جائے گا تو ہمیں کمپنی کے لیے نیا نام دھوڑنا ہوگا کمپنی کے جو ریجسٹریشن کے لیے تین طرح سے کر سکتے ہیں آپ پہلا ہے بیسک فاسٹ ٹریک اس پیکیج میں ان سبی طرح کے فیس کو شامل کیا جاتا ہے جو کمپنی ریجسٹریشن کے لیے ضروری ہوتی ہے یہ پیکیج ہوتا ہے پانترہ ہزار آٹھ سو نینی ایمبی روپے کا اس میں دو ڈی ایسی دو دن ایم او اے نام کی شکریتی پین ٹین اور سرکار کی فیس بھی شامل ہے اس کے پاس آپ اپنے بیزنس علاکار سے بات کر سکتے اپنی کمپنی ریجسٹریشن کا کام شروع کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ہے طریقہ ہے سٹینڈرڈ یعنی کے فاسٹ ٹریک اس پیکیج کی قیمت انیس ہزار آٹھ سو نینی ایمبی روپے ہے اس پیکیج میں کمپنی کے لیے سبھی ضروری چیزیں شامل کی گئی ہے اس میں ایکاؤنٹ ساپٹویر سیٹ اپ شیئر سیٹیپیٹ اور کمپنی فولڈر آدھی ہے اپنے بیزنس ایڈوائزر سے صلاح لے کر آپ کمپنی ریجسٹریشن کا کام شروع کر سکتے ہیں اس پیکیج کے تحت ان سبھی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے جس سے آپ اپنی کمپنی کی شروع کر سکتے ہیں اس پیکیج میں ایکاؤنٹ ساپٹویر سیٹ اپ شیئر سیٹیپیٹ کمپنی فولڈر اور ٹریڈ مارک ریجسٹریشن شامل ہے اس کے بعد آپ اپنی کمپنی ریجسٹریشن ہو جائے گی اور آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ جو آسانی سے اپنا جو کاروبار چالو کر سکتے ہیں تو دوستوں آج کی ڈیٹ میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی کمپنی کھولے تو کمپنی کھولنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرور پڑتی میں نے آپ کو بتایا تو وہ سب چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس تو آپ اپنی کمپنی آسانی سے کھول سکتے ہیں کمپنی کے لیے جو ہے کم سے کم دو اور جرل جہتے پندرہ ڈریکٹر بن سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا اس کے لیے نہ پڑھائی بڑھائی کی کوئی یوگیتہ نہیں ہوتی ہے ماتر جو ہے جو ڈریکٹر ہے اس کی عمر جو اٹھارہ ورس کی ہونی چاہیے اور آپ اپنی کمپنی کھول لیجئے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اسی ڈریکشن میں آپ سارا کیجئے آپ اپنی کمپنی کھولیے ریجسٹریشن کرائیے تین طرح کی فیس ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ تین طرح کی فیس میں جس میں بھی آپ کرانا چاہے کر سکتے ہیں جو آسانیا ہے دوستوں کرنا تو آپ کو یہ جو میں نے جو جانکاری دی ہے اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ اپنے دوستوں میں جو واتس اپ یا فیس بوک کے دوارہ جو ہے آپ اسے جو لوگوں تک پہنچا سکتے تاکہ کوئی بھی اپنی کمپنی کھولنا چاہے تو اس بارے میں ان کو پتا چل جائے اور وہ آسانی سے اپنی کمپنی بنا لے تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو جو میں نے یہ کمپنی کھولنے کی جو جانکاری دیئے جو جرور پسند آئی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پرتیب کمار بانگڑے کو اس کارکن سجانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند